نیپال ابھی بارہ نئے پروڈیکٹ لا رہا ہے اور یہ بارہ کے بارہ پروڈیکٹ نیپال کو کمائی کر کر ہی دینے والے ہیں یعنی کہ ایسا کوئی پروڈیکٹ نہیں ہے جس سے کی صرف اور صرف دکھانے کے لیے ہو بلکہ ہر ایک پروڈیکٹ ایک اچھے بھویسے کی اور نظر کرتا ہے نمازکار میں پی ایم ڈی این اے سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمالی آر اس ویڈیو میں کمپلیٹلی جانیں گے اس کے بارے میں کون سے کون سے پروڈیکٹ ہیں اور کس طرح سے یہاں پہ نیپال ایک اچھا یہاں پہ سٹارٹ اپ تیار کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے ایکنومی کے اندر بہت بڑا یہاں پہ بدلہ ہوا سکتا ہے یہ ساری باتیں ویڈیو کے انتق بنے رہی اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیال آئیکن دبالیجئے تاکہ آپ کو اول اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملس کے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو نیپال اور بھارت کے بیچ ٹرانسپورٹیشن بھی بڑھ رہا ہے فور لائن جو ہائیوے تھا اس کا کاریے بھی کافی زیادہ پرگتی پر ہے اس میں بھی کوئی دورہ ہی نہیں کری جا سکتی جو کی بیہار کے اندر جا کر ملتا ہے وہیں پہ بات کری جائے نیپال اور بھارت کے بیچ بڑھتے ہوئے ویدھت یہاں پہ انرجی کے سمندوں کو دیکھیں تو ایک بہت بڑا پروفٹ نیپال کے لیے بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اسی کو مدھے نظر رکھتے ہوئے یہاں پہ بھارت کے سیما پار ویپار کے لیے نامیت پرادھیکرن نے یہاں پہ نیپال میں بارہ جل ویدود پریوزناؤں کو بنایا ہے اور ان بارہ جل ویدود پریوزناؤں سے دو سو اکیامن میگا بارٹ اترکت بزلی بھی اب بھارت کو دینے کی منجوری دے رہا ہے چونکہ پہلی بار ہو رہا ہے نیپال مدھے موڈی کے بزلی بھکری سمجھوتے پر استاکشیر کر رہا ہے بیہار کو بزلی نیرات کرے گا اور اس منجوری سے یہاں پہ سوڑا پریوزناؤں سے کل ملا کر کر بات کری جائے تو چھس سو نبی میگا وارٹ سے بڑھا کر اب اٹھائیس پریوزناؤں سے نو سو اکتالیس میگا وارٹ بزلی کا سمجھوتا بھارت کے ساتھ کر لیا گیا ہے اس دو سو اکیون میگا وارٹ کی منجوری سے پہلے ہی نیپال بزلی کا سدھ نیریات تک بن چکا تھا جس سے پچھلے ویتی ورش میں لگ بگ سوڑا پوائنٹ تیران میں عرب نیپالی روپے ملیہ کی بزلی بیچ کر سدھ راجسو ارجیت کیا تھا دوزار اکیس میں یہاں پہ بھارت نے پہلی بار نیپال سے انچاریس میگا وارٹ بزلی نیریات کی منجوری لی تھی تین سال میں ہی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ آنکڑا چوویس گناہ بڑھ چکا ہے نیپال نے انڈیا انرجی ایکسچینج کے ڈے اہیڈ مارکیٹ کے اندر اپنا بہت بڑا نام کمالیا ہے اور بھارت نے یہاں پہ ریال ٹائم مارکیٹ تک پہنچ بھی پردان کر لی ہے نیپال ویدود پرادکن نے یہاں پہ ہریانہ اور بیہار کی وطرن کمپنیوں کے ساتھ ایک بہت لمبی عوضی کا سمجھوتا بھی پارد کیا ہے اس کے اترکت بھارت نے اس پرابدھان پیس کیا ہے کہ نیپال سے جل ویدود آیات کو بھارت میں کریداروں کے لیے جل ویدود کریدار دائتو میں سامل کرنے کی انمتی دے دی گئی ہے بھارت اور نیپال کے بیچ درک کالین ویدود سمجھوتوں میں اپنے اگلے دس ورسوں کے لیے نیپال سے بھارت کو دس ہزار میگا وارٹ تک بجلی بیچنے کی پرکلپ نہ دی گئی ہے اور یہاں سمجھوتا پہلا ورس ہے لگ بگ ایک ہزار میگا وارٹ کا نریات کرنے کا لکشہ وہ حاصل کر چکا ہے اور ان وکاس کے ساتھ نیپال دکشن ایسیا چھتر میں اگلن جل ویدود نریات تک بننے کی رہاد پر ہے بنگلہ دیش کو چالیس میگا وارٹ بجلی کی بکری کے لیے ایک سمجھوتا اور انتیم روپ سے دے دیا گیا ہے اٹھائیس دولائی دو ہزار چوویس کو استاکچر کیے جانے کی یوزنا تھی لیکن بنگلہ دیش میں حال کچھ نہ کچھ بگڑے ہوئے ہیں اس کے کارن ابھی تک یہ سمجھوتا جرور نہیں ہو پایا ہے تو کل ملا کر اگر بات کری جائے تو بجلی کا یہ سمجھوتا نیپال کے لیے بہت بڑا کہیں کہیں فائدے کا سودا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس کے بارے میں اپنے چار کمنٹ سیکسن میں جرور لکھئے چلیے آج کے لیے تنہیں رکھتے ہیں